اسلام علیکم ویورس اینڈ ویلکم ٹو مائے چینل تو دوستو کیسے ہیں آپ امید یا آپ سب لوگ فیر خیلیے سے ہوں گے فرینڈز آج کی ویڈیو جو ہے ہمارے اینی چکس کے بارے میں لائٹس اس ایکس اور بینڈم چکس کے بارے میں تو جیسا کہ اس کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ایک ویڈیو میں دکھا بھی چکا ہوں کہ اسیل چکس ہیں تو یہ جتنے بھی چکس ہیں یہ سارے بیمار ہو چکے تھے گرمی میں جو نزلہ زکام ہو جاتا ہے وہ ان کو ہو گیا تھا تو آج کی ویڈیو میں جو ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ کس طریقے سے آپ لوگ جو ہے ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے آپ لوگ خود بھی جو ہے ریزلٹ دیکھیں گے تھوڑا سا نقصان میرا ضرور ہوا ہے کیونکہ جو ہے اس بار تھوڑا سا فترناک تھوڑا وائرس آ گیا تھا جس کی وجہ سے یہ جلو ٹھیک نہیں ہو پا رہے تھے لیکن الحمدللہ ابھی جو ہے ٹھیک ہو چکے ہیں اور کس طریقے سے میں نے ان کو صحیح کیا ہے کس طریقے سے ٹھیک ہے وہ آج کی ویڈیو میں جو ہے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو چلیے ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ لیکن اس سے پہلے جو ہے دوستو آپ لوگوں نے اگر اب میرے چینل کو جو ہے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو پلیز یار چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلیے ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ تو دوستو یہ سب وہ سیرف ہیں جو میں خرید کر لے کر آیا تھا ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اب ان کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا وہ سب تو میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن آپ لوگوں نے جو ہے ویڈیو مکمل دیکھ رہی ہیں کیونکہ آپ لوگ جو ہے سکپ کر کے ویڈیو دیکھتے ہیں تو جو فائدے کی بات ہوتی ہے یا میں نے بتایا ہوا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے استعمال کرنا ہے کتنی کونٹیٹیز میں استعمال کرنا ہے وہ چیز آپ لوگ جو ہے مس کر دیتے ہیں جب آپ لوگ ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے آپ کمنٹ میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے بتایا نہیں کہ کس طریقے سے استعمال کرنا تھا کتنا ڈوز ہونا چاہیے تو ابھی جو ہے آپ لوگوں نے مہربانی کر کے جو ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا سو فرینڈز پہلے جو ہے میں نے سیرف پیا یہ ایرینیک اس سے پہلے جو ہے ویڈیو میں بروفین سیرف پہ بھی بنا چکا ہوں لیکن اس بار جو ہے بروفین سیرف سے بھی کوئی فائدہ نہیں تھا ہوا ہے ان کو تو میں نے جو ہے ایرینیک سیرف خریدہ اور ایرینیک کے ساتھ جو ہے میں نے وینٹولین سیرف بھی لیا تو ان دونوں کا جو کام ہے وہ جو نزدہ کام ہو جاتا ہے اس کے اوپر لکھا بھی آیا ہے فور دی ریلیف آب برونکو سپیزم تو یہ جو ہے جتنی بھی ان کے جو سانس وغیرہ کی مرگیاں بیماری ہوتی ہیں ان کو یہ صحیح کر دیتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے یہ دو سیرف میں لے کر آیا تھا کہ ان سے شاید ان کو فائدہ ہو جائے تو جو پانی یہ پیتے تھے ان میں جو ہے میں یہ دونوں سیرف ملا دیتا تھا تقریباً ایک چمچ دونوں کا ایک ایک چمچ جو ہے میں ان کے پینے کے پانی میں ملا دیتا تھا اور اس میں جو ہے یہ پورا دنوں یہی پانی پیتے تھے اور جن کی طبیعہ جو ہے وہ زیادہ فراب تھی ان کو میں نے ایرینیک سیرف جو ہے وہ تقریباً جو اس کے سیرف کے ساتھ دھکن آیا ہوا تھا ہے اس میں تقریباً آدھا ڈھکن جو ہے وہ میں ان کو پلا بھی دیتا تھا اب ڈوز جو ہے وہ کم یا زیادہ آپ لوگ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ چوزہ جو ہو ایک تو آپ لوگ اس کا ویٹ دیکھا کریں ایج دیکھا کریں ویٹ اور ایج کے حساب سے بھی جو ہے آپ لوگ ڈوز ان کو دے سکتے ہیں اگر بڑی مرگیاں ہیں تو ان کو آپ پورا ڈھکن اس کا پلا سکتے ہیں کوئی شو نہیں ہے لیکن اگر چھوٹے چوزے ہیں تو ان کے ویٹ اور ان کی ایج کے حساب سے جو ہے آپ لوگ اس کا ڈوز کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو جن کی طبیعت جو ہے وہ زیادہ فراب تھی ان کو میں نے ایری نیک پیلے پلایا اور پھر کچھ ٹائم کے بعد جو ہے ان کو وینٹولین بھی دیا لیکن ان دونوں سیرپ سے جو ہے کوئی فرق مجھے نہیں نظر آ رہا تھا اور دیکھتے دیکھتے جو ہے لائٹ سو سیکس کے جو ہے چار چکس جو ہے وہ مر چکے تھے اور بہت ہی اس کا مجھے افسوس ہوا تھا کیونکہ ابھی یہ فرس ٹائم میں ان کو منہا ہے خرید کر لائیا تھا اور چار چوزے جو ہے وہ مر چکے تھے اور کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا اس کے بعد جو ہے میں نے ایریidis لسهن کو بھی جو ہے ٹرائ کیا اور ایریست سے بھی جو ہے کوئی مجھے فائدہ نہیں ملاztرکنہ یہ سیرف جو ہے بہت بیسٹ ہے پہلے میں نے اس کو استعمال کیا ہوا ہے اسрам کوئی اثر نہیں ہوا جیسا کہ میں نے پہلی آپ لوگوں کو بتایا کیونکہ اس بار وائرس جو ہے وہ خطرناک قسم کا جو ہے آ چکا تھا مرگیاں میں اور وہ انہی مرگیاں میں آیا تھا یا انہی چوزوں میں آیا تھا جو میں نئے خرید کر لے کر آیا تھا کیونکہ جو میرے گھر پر چوزے ہوتے ہیں جو میری ہوم بریڈ ہوتی ہے یا مرگیاں ان میں کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہوتی کیونکہ ویکسینیٹڈ ہوتی ہیں لیکن جب بھی میں کوئی چیز باہر سے خریدتا ہوں تو یہ ساری چیزوں کو جو ہے مجھے دیکھنا بڑھتا ہے تو اس کو میں نے ٹرائے کیا اور اس کو جو ہے آپ لوگوں نے بنانا کیسے یہ میں طریقہ پہلے ہی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں ضروری نہیں کہ آپ لوگ اس کی پوری بوٹل ہی جو ہے پانی میں ملا کر بنائیں آپ لوگوں کو جتنی ضرورت ہو اس کے حساب سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں پاورڈر اس کی جو ہے پاورڈر فارم میں کیون ہے تو اس کے بعد جو ہے میں نے ایک پولٹک فارم والے بھائی سے جو کہ ان کی دعائیوں وغیرہ بھی سپلائے کرتے ہیں ان کا کام ہے ان سے بات کی یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ لوگ ان کا جو ہے جو ہے آپ لوگ مجھے سجیسٹ کریں تو انہوں نے جو دعائی اس کی بتائی تھی اور چھوٹے شہروں میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ہے نہیں ہوتی ہے یعنی کہ پولٹک میڈیسن ملنا ان میں مشکل ہوتی ہے لیکن بڑے جانروں کی جو ہے دعائیوں وغیرہ مل جاتی ہیں تو انہوں نے جو دعائی وغیرہ بتائی تھی وہ مجھے یہاں سے نہیں ملی اور اس کے بعد یہاں جو اس کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے یہ دی جنٹا کومبیزون انجیکشن اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ مرگیوں کے لیے بھی یہ گائے بھینسوں اور بکریوں کے لیے تو ہے لیکن یہ جو ہے مرگیوں کے لیے بھی ہے برونکائٹس وغیرہ جو ہو جاتی ہے یہی جو پرائزہ وغیرہ اور جو ان کو مرگیوں کو اس کے لیے اور جو نزلہ دکام ہو یہ اس کے لیے بھی ہے تو یہ انجیکشن تھا تو یہ لگانا ہوتا ہے چھاتی بر لیکن میں انجیکشن نہیں لگایا چھاتی بر میں نے جو ہے وہی ان کے جو ران ہوتی ہے وہاں تھوڑا سا انجیکشن یہ لگایا تھا لیکن کوئی فائدہ اس کا مجھے نہیں ہوا اس سے جو ہے کوئی ریزلٹ مجھے نہیں ملا اور یہ لگانے کے بعد جو ہے کچھ ٹائم بعد ہی حالانکہ یہ بہت کم ڈوز میں جتنا ڈوز انہوں نے بتایا تھا تقریبا جو ون سی سی سریج ہوتی ہے اس میں جو نمبر دیئے ہوئے ہوتے ہیں ون ٹو ٹین سے لے کر ایسی کچھ نمبر دیئے ہوئے ہوتے ہیں میں نے بہت کم قوانٹیٹی میں جو ہے یہ ان کو لگائی تھی لیکن وہ جیسے ہی لگائی اس کے بعد جو ہے رات کو ہی جو ہے وہ ایک چوزہ مر چکا تھا اور اس کے بعد جو ہے میں نے ایک چوزے کو یہ پلائی تھی پلانے کے بعد مجھے تھوڑا سا اس میں جو ہے فرق نظر آیا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو لگائیے گا یا تو آپ لوگ اس کو پانی میں ملا کر دیں یا تھوڑا سای کیونکہ یہ بہت ہائی پاور کی دعائی ہے تو اگر آپ لوگ یہ استعمال کریں آپ لوگوں کی یہ ملے تو ان کو بہت کم مقدار میں بلائی ہے تقریباً تین سے چار ڈروپ چار ڈروپ میں کہتا ہوں اس کے زیادہ ہوں گے صرف تین ڈروپ جو ہے آپ لوگ چوزوں کو بلائیں اور یہاں اس کو پانی میں ملا دیں ٹھیک ہے ملانا کتنا ہے پانی میں وہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے آپ لوگ اس کے حساب سے ملا سکتے ہیں تو اب یہ سارے سیرب تو جو ہے فیل ہو چکے تھے ان کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آخر وہ ایسی کون سی چیز استعمال کی تھی جن سے جو ہے مجھے فائدہ ہوا حالانکہ یہ سیرب جو ہے یہ اچھے ہیں لیکن اس بار انہوں نے وقت نہیں کیا بلکل بھی اور چوزوں پہ جو ہے جو بائرس آیا تھا وہ ختم یہ نہیں کر سکے ویسے اگر کوئی نارمل تھوڑی بہت مرگیاں بیمار ہوئی ہو نزلہ زکام ہو بخار ہو کوئی درد وغیرہ ہو تو اس کے لیے یہ ایری نیک وغیرہ سیرب جو ہے بہت اچھا ہے اس میں فائدہ مند رہتا ہے لیکن اس بار جو ہے اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا مجھے اس کا کوئی بھی ریزلٹ نہیں ملا تو اب فائنلی میں آپ لوگوں کو وہ بتاتا ہوں کہ وہ کون سی چیز ہے جس سے چوزے اتنی جلدی ٹھیک ہوئے کہ یعنی کہ میں نے ان کو صبح کو ایک بار وڈ کھلانے کے وہ اور وہ ہم بھی کھاتے ہیں اور یہ چوزے وغیرہ بھی کھاتے مطلب شام کو میں نے ان کو وہ کھلایا ہے تو رات تک مجھے چوزوں میں فرق آنا نظر شروع ہو گیا اس کے علاوہ پھر میں نے جو ہے وہ پنٹ نیوز دین کو کھلانا شروع کیا تو چوزے جو ہیں الحمدللہ بلکل ٹھیک ہو گئے اور کتنے شوق سے وہ کھاتے ہیں آپ لوگوں کو وہ بھی میں دکھاتا ہوں تو یہ ساری چیزوں کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب چوزے بہت زیادہ بیمار ہو جائیں کوئی چیز کا فرق نہ ہو تو آپ لوگ یہ ٹرائے کیجئے گا اس سے بہترین ریزلٹ آپ لوگوں کو ملے گا تو چلیے میں آپ لوگوں کو چوزوں کے سامنے ڈگ دیتا ہوں وہ آپ لوگ کھاتے ہوئے بھی دیکھیں گے کہ کتنے شوق سے وہ کھاتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے روٹیاں بھگو کے رکھنی ہیں پانی میں میں صبح سے یہ بھگوئی ہوئی تھی اب یہ بلکل نرم ہو چکی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے لینا ہے دہی میں نے جیسا کہ پہلے ہی بتایا ہے کہ ہم بھی جو ہے اسے کھاتے ہیں اور اسی سے جو ہے ہم اپنے چوزوں کو بھی بلکل ٹھیک کریں گے تو دہی لینا ہے آپ لوگوں نے اور انشاءاللہ آپ لوگ دیکھئے گا کہ چوزیں بلکل ٹھیک ہوں گے ایک تو ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے گروت بھی اچھی ہوگی ان کی اور بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو یہ دہی جو ہے آپ لوگوں نے پورا اس کے اوپر ملا دینا ہے اور چوزوں نے دیکھتے ہی جو ہے آنا شروع بھی کر دیا ہے کہ ان کی خوراک جو ہے وہ آ چکی ہے تو اس طریقے سے جو ہے دہی جو ہے آپ لوگ اس کے اوپر ڈال دیجئے گا تو یہ دہی بھی کھائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے یہ روٹی بھی کھائیں گے جب یہ دونوں چیزیں کھائیں گے تو ایک تو ان کی خوراک جو ہے وہ بھی پوری ہوگی یعنی کہ کھلانا تو ہی اب روٹیوں کے علاوہ آپ لوگ اس کے اوپر چاول بھی ڈال سکتے ہیں آپ لوگ گندوں میں اس کے اوپر ڈالنا چاہیے وہ بھی ڈال سکتے ہیں یا آپ لوگ کوئی اور جو چیز کھلاتے ہیں وہ بھی اس کو ڈالنا چاہیے تو ڈال سکتے ہیں لیکن بہترین یہی ہے کہ یا تو آپ لوگ اس کے اوپر چاول ڈالیں یا پھر جو ہے آپ لوگ اس کے اوپر دہی کے ساتھ جو ہے روٹیوں کو ڈال کر دے رہے ہیں آپ لوگ یہ مکس کر کے بھی دے سکتے ہیں میں نے ایسی ڈال دیا ابھی تو آپ لوگ جو ہے اس کو اچھے سے مکس بھی کر سکتے ہیں تو ابھی جو ہے میں سب چوزوں کے سامنے یہ رکھتا ہوں تو آپ لوگ دیکھی گئے کس طریقے سے کھاتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں اب سارے چوزے جو ہے کھانے کے لیے آگئے ہیں اصیل چوزوں کو بھی جو ہے میں نے یہی دہی وغیرہ اور چھوٹے چوزوں کو بھی جو ہے دہی دیا تھا جتنے بھی چوزے بھی مارت سب کو دہی کھلایا ساتھ میں روٹی کے تو الحمدللہ سب کے سب جو ہے وہ ٹھیک ہو چکے ہیں آپ لوگوں کے سامنے اور یہ کتنے شوق سے کھا رہے ہیں وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ چائے کیجئے گا اگر کئی نظر دکام وغیرہ ہو چکا ہے جیسے کہ گرمیوں میں ہوتا ہے ان کی اتنی بری حالت ہو چکی تھی لائٹس سیکس کے کہ یہ موں کھول کھول کر جو ہے سانس لینا انہوں نے شروع کر دیا تھا اور اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا یہ اتنا خطنہ گوائرہ سے اس بار آیا ہوا تھا کہ چار جو ہے وہ لائٹس سیکس کے چوزے جو ہے وہ مر بھی چکے تھے اور باقی جو ہے الحمدللہ جیسے میں نے دہی ان کو کھلانا شروع کیا تو سب کے سب جو ہے وہ صحیح ہو گئے اور آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور اب جتنے بھی میرے پاس چوزے ہیں میں ان سب کو جو ہے دہی اور ساتھ میں یہ روٹی ڈال کے دیتا ہوں ایک تو یہ ان سے جو ہے بلکل سیٹ رہ رہے ہیں اور ان کی خوراک بھی جو ہے وہ یہ اچھی ہے اس سے یہ جو ہے گروت بھی اچھی پکڑ رہے ہیں تو ان سب سیرپ کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ انہیں آپ خریدے بینا ہی جو ہے آپ لوگ یہ چیزیں ٹرائے کر لیں یہ دہی اور روٹی یا اس کے اوپر چارل دال کے دے دیں تو زیادہ بہتر ہے اور آپ کے انشاءاللہ چوزے جو ہیں وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اور میں نے تو یہ جدواؤں پر جو ہے بہت سارا خرچہ کر لیا تھا تو آپ لوگ جو ہے اس خرچوں سے بچ سکتے ہیں سو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ